اہم خبر ہے شمالی وزیرستان سے جہاں پر گھڑی عوم میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکیریٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ پانچ جوان شہید ہو گئے یہ آئے روز کہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں حملے بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں جیسے جیسے تالبان جو ہے وہ مضبوط ہوتے گئے افغانستان میں ان کی طاقت بڑھتی گئے مجھے لگتا ہے کہ ایک دور پھر اپنا بڑے پیمانے کے کاروائی ہوگی اگر یہ نہ مانے مانے نہیں انہوں نے کہا دے ہم آئین کو مانتے ہی نہیں ہم معافی نہیں مانے اگر یہ لوگ پاکستان ہتھیار ڈالے تو دیفینیٹلی پھر پاکستان کو معاف کریں گے ان کے خط کا مطنعہ رہے ہیں اسلامی نظام لائیں جیسے تالبان افغانستان میں لائیں ہیں اور جس کا اکل بھی یعنی رات کے ایک حملہ ہوئی ہے نارس وزیرستان میں جس میں کچھ ہمارے جو ہیں سولجرز وہ شہید بھی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب نے کہا جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مانا کر دیا ٹی ٹی پی والوں نے وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں بات کرنے میں اور یہ کوئی بھی آدمی بھی کومن سنس سمجھے گا کہ ٹی ٹی پی اور افغان تالبان کی الائنس زیادہ سٹرونگ رہے گی کیا کہ وہ معافی مانگیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے جو ہم معافی مانگیں معافی مانگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب کہا ہتھیار ڈالیں انہوں نے کہا کیوں ہتھیار ڈالیں وہ تو کہتے ہیں ہم سے ٹیبل پر بیٹھ کے برابری کی سطح پر بات کریں تو ہم نے ماضی میں یہ سیکھا ہے کہ آپ ایک بات مانیں وہ دو اور ٹیبل پر لے آتے ہیں آپ کے خیال میں کہیں کوئی ٹی ٹی پی سنجیدہ لگ رہی ہے ان کی ٹون سے ان کی بات سے کہ مذاکرات میں وہ کوئی سنجیدہ لگ رہے ہیں میں سوال کو ذرا اور واضح کر دوں وہ مان رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو تھرٹ میں نے بھیجا تھا وہ مان رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ آئے تو اس کے بعد ہم بات مذاکرات کی کر رہے ہیں کہ وہ جو جی چاہے کہتا رہے جو یہاں پر تحفظ کی یقین تحانی دلاتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ اس کا موازنہ کریں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ دہشتگرد ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے کیونکہ ان کو پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں پھر تو رد الفساد کرنا ہے ضرب عذب کرنا ہے پھر مذاکرات کیوں کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں اسلامی نظام لائیں جیسا طالبان افغانستان میں لائیں ہیں خواتین کو گھر میں بند کر دیں تو سکولوں کالجوں جو وہ جو اسلامی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں داڑی کٹانے پر پابندی خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی یہ مانگ رہے ہیں ریاست مذاکرات کیوں کر رہی ہے ریاست پاگیوں سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے افغانستان میں ایک غیر ملکی فوج آئی تھی جس نے حملہ کیا بات وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں جو وہاں پہ حکومت نہیں وہ ان کی پٹھو تھی وہ ان کی بٹھائی ہوئی تھی وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم نے افغان طالبان کو کہا ہے تو ان کو نکال لے انہوں نے کہا جی پہلے یہ کام کر ہارا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا تھا اور اگر آپ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے تو one and the same thing رہے جائے گی نا سیچوئیشن وہ کر سپورٹ کریں تو وہ تب ہے اچھلے ایک سال سے تو اس حوالے سے گراؤن پہ وہ چیتے ہمیں نظر نہیں آ رہی اب کل پی ایم صاحب نے بھی اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی آجہ جیسے جیسے طالبان جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا افغانستان میں ان کی طاقت بڑھتی گئی طالبان کو انہیں چیک کرنے شہیئے تھا لیکن ہم انہیں ایک راہت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مسئیبت میں پسک رہتے ہیں اس وقت اپنے حامیوں کو وہ ڈسکریج نہیں کر سکتے تھے یہ ان کی طرف سے لڑتے بھی تھے ٹھیک ہے اب جناب بھتے کے واقعات ہو رہے ہیں عرق زہی میں پڑا چنار میں پچاس لاکھ تک کا بھتہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے پچاس لاکھ ایک واقعہ میں پچاس لاکھ بھی مانگا گیا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا کہ آپ مخبر ہیں پاکستان آرمین پہلے ملکوں کو قتل کیا تھا بڑے پیمانے پر مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنا بڑے پیمانے کے کاروائی ہوگی اگر یہ نہ مانے مانے نہیں انہوں نے کہا دے ہم آئین کو مانتے ہی نہیں ہم معافی نہیں مانے گئے اگر یہ لوگ پاکستان ہتھیار ڈالے تو پھر پاکستان کو معاف کریں گے وہ ان کے لست دے پاکستان تو ہتھیار ہے پاکستان تو ہتھیار نہیں نا ڈال سکتا تو ان کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے کوئی سفائر نہیں ہے بلکہ اپنے جنگ جونگ کو انہوں نے ایک میسیج بھی دیا ہے کہ جو حملے ہیں آپ ان کو کانٹینیو رکھیں اور جس کا عقل بھی یعنی رات گئے ایک حملہ ہوئے نارس وزیرستان میں جس میں کچھ ہمارے جو ہیں سولجرز وہ شہید بھی ہو گئے ہیں کچھ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ افغان طالبان سے ملے ہیں افغانستان میں اور انہوں نے کہا جی ہم نظام عدل نافذ کریں گے اور ہم جو شریعت ہے وہ نافذ کریں گے میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے سابق صدر عاصف زرداری بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں ریسنڈی تو انہوں نے چار دن پہلے دن انہوں نے ہمارے لوگوں کو پوجی جوانوں کو شہید کیا ہے یہ آئے روز کہیں نہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں حملے بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ معاہدے بھی کریں کہ انہوں نے مانا کر دیا ٹی ٹی پی والوں نے وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں بات کرنے میں تو پھر ہمارے سٹیزن وہ کیسے بن سکتے ہیں ایک بہت ہی ریکوائرمنٹ تھی ایسپینیشن تھی پاک گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کی کہ اگر ہم تالیبان کو سپورٹ کر کے ان کی سرکار وہاں بناتے ہیں تو وہ تحریکے تالیبان کو بول کر یہاں پر کچھ کنٹرول لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم پہ پریشر کم لیکن رادر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی تالیبان کی سرکار آئی صرف اگست کے مہینے میں وہ جو اپنے آپ کو ایک گلوبل سٹیٹسمنٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اتنے بڑے بچاروں والا آدمی ہوں کیونکہ جو کوئی نہیں سوچ سکتا میں اس طرف جاؤں گا لیکن اس طرح سے دیش چلا نہیں کرتا کیونکہ ان کی کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ پلوٹ کس کا ہے ان کی آئیڈیولوجیکل لڑائی ہے اور اب تو وہ بالکل ہی نہیں اگری کریں گے کیونکہ افغانستان میں تالیبان آگئے اور یہ کوئی بھی آدمی بھی کومن سنس سمجھے گا کہ ٹی ٹی پی اور افغان تالیبان کی الائنس زیادہ سٹرونگ رہے گی بجائے کی تالیبان اور پاک گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک کسی بھی کنٹری نے آگے بڑھ کے کچھ ان کو سپورٹ نہیں کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی کنٹریوں نے سپورٹ کرنے لگی ہے تالیبان کو تین چار ہفتے پہلے آپ کے انیس اے نے بولا تھا اگر ان کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے ان کو ریکوگنائز نہیں کرتے تو امریکہ میں نائن الیون جیسا پھر کچھ ہو سکتا ہے پرسوں آپ کے پردھان منطری بول رہے تھے کہ یہ بہت بڑی گلتی ہے ویسٹ کی کی ان کو ریکوگنائز نہیں کر رہے ان کو ویلیڈیٹ تو جت طرح کا پریشر مطلب تالیبان اپنی جو کر رہے ہیں پر انیسیسری امران خان اور ان کی ٹیم کیوں ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے کیونکہ انہوں نے یہ اس طرح کے پرامیسز کیوں گے تالیبان کو کہ آپ سرکار بناو انٹرنیشنل کمیٹی ہم دیکھ لیں گے اور وہ ہو نہیں رہا اسی لیے یہ تڑپ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تالیبان میڈییشن کرتے ہوئے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس کے کتنے مصوت نتائج نکلیں گے دیکھیں یہ سارا سینیریو جو افرانستان کے اندر ہے میں جس تناظر پر کو دیکھتا ہوں اس میں مطین صاحب یہ ایک گروپ ہوتا تو آپ کوئی چیزیں پر ڈیٹ کر لیتے ہیں بہت سارے گروپ ہیں بہت زیادہ گروپ ہے تالیبان کے اندر کئی چیزیں ہیں کوئی کتری گروپ ہے کوئی حکانی گروپ ہے کوئی پاکستانی گروپ ہے اور دوسرا یہ تو